موسیقی سابق گورنر عمران اسماعیل کہتے ہیں سندھ حکومت سے کوئی پوچھنے والا نہیں اس وقت سارا کراچی ڈوبا ہوا ہے ان سے مال بٹوروں اور پیسہ بناوں کے راوہ کچھ نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی کی رہنما خورم شیر زمان نے بھی سندھ حکومت کو آئینہ دکھایا کہا ایمبولنس کو دھکے لگائے جا رہے ہیں انتظامیہ کہیں موجود نہیں وزیر آلوہ ایڈمیسٹریٹر کراچی غائب ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج ایڈ کے دوسرے دن یہ انہوں نے حالات کرے ہیں کراچی شہر کے یہ کہیں میں نظر نہیں آرہے ہیں یہاں پہ ایمبولنسز جو ہیں اس کو بھی دھکا لگا رہے ہیں اور صبح کا وزیر آلوہ غائب شہر کا ایڈمیسٹریٹر غائب رہنما جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن بول نیوز سے گفتگو میں کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی چودہ سال سے اقتدار میں ہیں اس نے شہر قائد کو تباہ کر دیا مرتضہ وہاب اور مراد علی شاہ بتائیں انہوں نے بارش میں کراچی کے لیے کیا کیا کہ نعرے اور دعوے بھی ڈھوک گئے اور یہ ساری کے ساری پارٹیاں بھی کراچی کے سامنے ایکسپوز ہو گئی ہیں کہ سب دو نمبر کام کرو سب نعرے بازی کرو سوشل میڈیا استعمال کرو لوگوں کو بے وقوب بناو آپ کہاں ہیں آپ کے پاس کوئی ڈیزاوسٹر کے لیے جگہ موجود نہیں ہے آپ کو معلوم ہے شدید بارش ہے چھوٹے ڈیمز بنے ہوئیں یہ لڈ ڈیم جو ہے اگر یہ اٹھے گا یا رسل سے پانی نکلے گا تو ان غریبوں کو ان کو پہی منتقل کرنا چاہیے تھا نا کیا سندھ حکومت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہی ہے ہمیں کمنٹ میں بتائیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے